موڈی نے آج رشکیش میں ڈمرو بجایا ڈمرو بجانے پر انہوں نے کیا کہا یہ ہم آپ کو آگے دکھائیں گے اس کے ساتھ ہی چنانوی دھمکہ میں بات ہوگی پی اے موڈی پر لالو کی بیٹی کے اٹاک کی میسا بھارتی نے آخر کیوں کہا کہ وہ موڈی کو جیل میں ڈال دیں گے اس کی وجہ بھی آپ کو بتائیں گے ویسے آج پی اے موڈی پر راہل نے بھی حملہ بولا لیکن حملے کا طریقہ وہی گھسا پٹا تھا ایک بڑی سیاسی خبر آج یوپی سیبھیز بیچ آئی ہے بی ایس پی سپریموں مائیواتی آج پہلی بار لوگ صبح چنانہ میں پرچار کے لیے نکلی تھی حالانکہ مائیواتی کی ریلی مہاراش میں تھی لیکن انہوں نے ایک بڑا جھٹکہ یوپی میں لگا مائیواتی کی بڑتی مصیبتوں کی بھی ہم چرچہ کریں گے ویسے مشکلوں میں عام آدمی پارٹی بھی ہے پارٹی کے سب سے بڑے نیتور دلی کے سی ایم اروین کے اجوال جیل میں ہیں اور باہر نکلنے کی امید بہت کم ہیں ایسے ہم اب عام آدمی پارٹی بینا کے اجوال کے کس طرح پرچار کر رہی ہے اس کی تصویریں بھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں تو یہ تمام اہم خبریں ہوں گی لیکن سب سے پہلے بات اتراخن کے رشکیش میں پی ایم موڈی کے ریلی کی اتراخن کی سبھی پانچ سیٹوں پر فرسٹ پیز یعنی انیس اپریل کو ہی ووٹنگ ہونی ہے اس لئے موڈی یہاں پرچار میں پورا زور لگا رہی ہے آج موڈی نے رشکیش میں ریلی کی یہاں سب سے پہلے انہوں نے ڈمرو بجایا جس اسطحانی بھاشا میں خودکا کہتے ہیں آخر موڈی نے ڈمرو کیوں بجایا یہ خود موڈی کی زبانی ہی سنی ہے راجستان کے کرولی میں پردھاننطری موڈی ریلی کر رہے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں اور یہ اُسی رام مندر پر کانگریرس پارٹی کے نیتا کیسی کیسی بھاشا بول رہے ہیں ان لوگوں نے رام للا کی پران پرتشتہ کا بہشکار تک کیا انڈی گڑ بندن میں ان کی ساتھی پارٹی سناتن کو نشت کرنے کی بات کرتی ہے اور یہ کانگریرس والے ان کے مون سمرتن میں کھڑے رہتے ہیں ساتھیو آپ بتاؤ کانگریرس کا یہ پاپ مافی لائک ہے کیا ایسے پاپ کو ماپ کیا جا سکتا ہے کیا انہیں سجا ملنی چاہیے کے نہیں ملنی چاہیے سجا ملنی چاہیے کے نہیں ملنی چاہیے اور اس بار جب آپ انیس تاریخ کو ووٹ دینے جائیں نا تو بٹن دباتے سمائیں بٹن ایسے دبائیے تاکہ یہ پاپیوں کو سجا دینے کا آپ کو سنتوش ملے ساتھیو آپ کانگریرس نیتاؤں کے بیانوں سے ان کے منصوبوں کا انداز لگا سکتے ہیں کانگریرس کے سہجادے ویدیش میں کہتے ہیں کہ بھارت کوئی راشتر نہیں ہے دیش سرجیکل سٹرائک کرتا ہے تو یہ سینا سے سبود مانگتے ہیں سینا کے سواریوں کو کانگریرس کے سہجادے خون کی دھنالی بولتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے پیچھے سب سے پہلے کانگریرس کھڑی ہو جاتی ہے کرناٹکہ سے کانگریرس ساؤنسٹ دچھین بھارت کو توڑ کر الگ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اب تو کانگریرس کے راشتری ادھرک تک کھلے آم دیش کی ایکتہ کے سامنے سوالیاں نیسان کھڑا کر رہے ہیں ایسی بھاشاں بول رہے ہیں یہ ویدیش کی دھرتی پر جا کر کشمیر کا راگ آلاپتے ہیں لیکن جب میں راجستان میں کشمیر کی بات کرتا ہوں تو یہ پوچھتے ہیں اگر کشمیر سے تین سو ستر ہڑ گیا تو راجستان کا کیا باستہ یہ کانگریرس ادھرک نے یہاں آ کر کے بولا کہ کشمیر تو دور ہے وہاں سے تین سو ستر ہڑ گیا تو اس میں راجستان کا کیا باستہ میں جارہ کانگریرس پارٹی کو بتانا چاہتا ہوں جارہ کان کھول کر کے سن لو اور آپ کے نیتاؤں کو بھی جارہ بھیج دینا میرا ویڈیو کانگریرس کے نیتاؤں سمجھ لیں راجستان کا کشمیر سے کیا باستہ ہے یہ کاننا ہے تو راجستان کے بلیدانی ویر سہیدوں کے گھر جا کریں پوچھو ان کے گاؤں کی مٹی بتائے گی کہ راجستان کا کشمیر سے کیا باستہ ہے کشمیر کی دھرتی پر میرے راجستان کے انیک ویر سنطانوں نے بلیدان دیئے ہے اور آپ مجھے پوچھتے ہو کہ کیا باستہ ہے اس مٹی کے سہیدوں کی سماندیاں تمہیں پتائے گی راجستان کا کشمیر سے کیا رشتہ ہے ستہ سے دور ہو کر ان کی سوچ اتنی سنکوچت ہو گئی ہے یہ لوگ رانہ پرطاپ کی دھرتی سے پوچھتے ہیں کہ کشمیر کا باقی دیش سے کیا لینہ دے رہا آپ کلپنا کریے جب بپکش میں رہ کر اس کی سوچ ایسی ہے تو یہ ستہ میں دیش کی اکھندتہ اور ایکتہ کے ساتھ کیا کیا کھلوار کر سکتے ہیں یہ یہی کانگریس ہے جس نے بھارک کا ایک دویپ تمیل نادو کے پاس کچھا دپو ایک ٹاپو سری لنکا کو دے دیا تھا اس دیش ویروڈی کوکرٹیا کو کانگریس بے سربی سے جائے تھہر آ رہی ہے کلی کانگریس کے ایک بڑے نیتہ نے کہا ہے کچھا تیبو جو دیپ ہے کچھا تیبو وہ ٹاپو ہے کیا وہاں کوئی رہتا ہے کیا رہتا نہیں تو کیا دے دے نہیں ہے کیا پھر تو یہ ریگستان کو تم کیا کہو گے کل یہی کہو گے کوئی رہتا ہے کیا کیا کوئی دیش کی شیوہ ایسے ہوتی ہے کیا یہ طریقہ ہے کیا یہ ہے ان کی مانسکتہ ان کے لیے دیش کا کھالی حصہ صرف جمین کا ایک ٹکڑا ہے کل یہ کانگریسی راجستان جیسے سیماورتی راج کی کھالی جمین یہی کہہ کر کسی بھی دیش کو دے سکتے ہیں کانگریس کا صرف اتحاسی خطرناک نہیں ہے بلکہ کانگریس کے ارادے بھی خطرناک ہے ساتھیوں کرولی اور دھولپور میں انیس ایپریل کو مطدان ہے بی جے پی نے بہن اندومتی جاتو جی کو اپنا پرتیاسی بنایا ہے اندومتی جی کے پاس اپنی پارٹی کے کاموں کی پہچان ہے چمبل ندی پر بنا پھول ہو ڈلی ممبئی ایکسپریس بے ہو ڈلی ممبئی ایکسپریس بے ہو یا آپ دھولپور سے موسیقی 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 موسیقی